بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک اور ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شمشاد مانگٹ اور یہ ہٹ سٹوری اوجی ڈی سی ال سے متعلق ہے اوجی ڈی سی ال نے لکی مروت میں گیس کے بڑے زخیر دریافت کی ہیں اور پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے چونکہ پورے ملک میں گیس کا بہران آپ کے سامنے ہے گیس کی بڑی قلت پائی جاتی ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ لکی مروت میں جو زخیر ملے ہیں ان سے کافی ملک کے اندر جو ہے گیس کی ق قلت بھی دور ہوگی اور پاکستان کو معاشی طور پہ بھی اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا تو اس کی یہ ساری تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں جی تو ناظرین اوجی ڈی سی ال نے صوبہ خیبر پختون کا کے علاقے ایف آر لکی مروت میں واقعی کاوا گرڈ فارمیشن پر اپنی مہارت اور کافشوں سے ویل نمبر ایک پر گیس اور کنڈینسنٹ کے بھاری زخیر دریافت کر لیے ہیں ولی ایکسپوریشن لیسنس کے آپریٹر کی حسیت سے اوجی ڈی سی ال اس بلا� کا سو فیصد ورکنگ انٹریسٹ کا حامل ہے یہ دریافت اس لیاسے اہم اور منفرد ہے کہ یہ پاکستان میں کاوا گرڈ فارمیشن میں پہلی دریافت ہے اور یہ ایکسپوریشن کے نئے در کھولنے میں اہم کردار ادا کرے گی جس سے پاکستان میں ان زخیر کی تلاش کی کوشن کو مزید تقویت حاصل ہوگی ولی نمبر ایک کا سٹرکچر اوجی ڈی سی ال نے اپنے انجینئرز کی مہارت کو بروے کار لاتے ہوئے ڈریل اور ٹیسٹ کیا اس کوئن کو چار ہزار سات سو ستائی میٹر گہرائی تک ڈریل کیا گیا اور ڈریلنگ کے دوران تیل گیس کی موجود کی کے بارے میں اچھی رپورٹس اور اوپن بول لاغ ڈیٹا کی بنیاد پر ڈریل سسٹم ٹیسٹ کیا گیا ابتدائی طور پر بتیس اوپلیگ چونسٹھ چوک سائز پر تین ہزار پی ایس آئی ویل ہیڈ فلوٹنگ پر پریشر چیک کرنے کے بعد مذکورہ کوئن سے گیرہ اشاریہ آٹھ ایم ایم ایس سی ایف ڈی گیس اور نو سو پینتالیس بیرل یومیا کنڈنسز کی پیداوار حاصل ہوگی ویل نمبر ایک کی دریافت کمپنی کے ایکسپلوریشن کی جارہانہ اور موثر حکمت ابلی کا نتیجہ ہے او جی ڈی سی ایل صبح خیبر پختونخواہ میں تیل و گیس کے دریافت کے تاریخی سنگے میل حاصل کرنے میں سب سے آگے ہے اس سے پہلے او جی ڈی سی ایل نے چندہ فیلڈ کی دریافت کی تھی اور اب اپنا ریکارڈ برقرار رکھتے ہوئے کواگڑ فارمیشن کوہارٹ بیس میں تیل اور گیس کی دریافت کی ہے یہ دریافت نہ صرف او جی ڈی سی ایل کے ہائیڈرو کاربن کے خیر میں اضافہ کرے گی بلکہ ملک میں توانائی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگی تو ناظرین یہ بات بہت اہم ہے کہ انیس سو نینانوے میں بھی او جی ڈی سی ایل کو کوہارٹ کے مقام پہ چندہ آئل میل سے کروڑا روپے اربو روپے کی آئلینڈ گیس دریافت ہوئی تھی اور اب بھی مہانہ کروڑا روپے کا اس جگہ سے فائدہ او جی ڈی سی ایل اور پوری قوم اٹھا رہی ہے اور پھر اس کے علاوہ نیشپا کے مقام پہ جو گیس اور تیل کے زخیر دریافت ہوئے تھے اس سے بھی اربو روپے کا فائدہ ہوئے یہ بھی او جی ڈی سی ایل کا ایک بہترین کریڈٹ ہے اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایل پی جی تین سو پچھتر ٹن روزانہ کی بنیاد پہ یہاں سے جو ہے پیداوار حاصل ہو رہی ہے اور گیس جو ہے وہ ساٹھ ملین کی پیداوار حاصل کی جا رہی ہے اور ناظرین کوہارٹ میں ہی ڈھوک حسین کے مقام پہ بھی او جی ڈی سی ایل نے یہ ایک بڑا زبردست مارکہ سر کیا تھا جہاں جب وہاں سے اربو روپے کی آئلینڈ گیس جو ہے وہ دریافت کی گئی تھی اور وہ بھی جو ہے وہ اس وقت ملکی معیشت میں بہتری کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے تو او جی ڈی سی ایل جو ہے وہ چاہ رہا تھا کہ کچھ کمپنیاں اس کے ساتھ مل کے جائنٹ وینچر کریں لیکن کمپنیوں نے یہ رسک نہیں لیا جس کے بعد سو فیصد جو ہے وہ او جی ڈی سی ایل نے اس کو اپنے اوپر لیا اور اپنے ماہرین اور انجینئر کے ساتھ مل کے یہ ڈریلنگ کی گئی اور پھر زخیر اللہ پاک کے فضل و کرم سے بڑے پیمانے پہ یہ دریافت ہوئے ہیں اور یقینی طور پہ یہ پوری قوم کے لیے ایک خوشی کا مقام ہے اور ہماری معیشت کے لیے ایک بہترین یہ ثابت ہوں گے چونکہ آئل اینڈ گیس دونوں ہی ملک و قوم کی ضرورت ہے اگرچہ لکی مروت میں امن و مان کی صورتحال بہت خراب ہے لیکن اس کے باوجود او جی ڈی سی ایل حکام کا اپنے ماہرین اور انجینئرز کے ذریعے وہاں پہ ڈریلنگ کو تیز کرنا وہاں پہ کام جاری رکھنا ایک اپنی مثال آپ ہے چونکہ اس وقت ملک و قوم کو اس کی شدید ضرورت ہے توانائی کی بہت ضرورت ہے لہٰذا او جی ڈی سی ایل اس سلسلے میں کافی بہتر کارگردگی دکھاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے تو ناظرین اگر او جی ڈی سی ایل نے اسی طرح کام جاری رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ملک سے آئل اینڈ گیس کی جو کمی ہے وہ دور ہو جائے گی شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ